السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام مولانا محمود مدنی صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں جو بیان دیا ہے اس بیان کو لے کر اس وقت مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ غم غصہ ہے اور بہت زیادہ مسلمان اس کے اوپر اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں اسی طریقے کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جمعیت علماء میمن بھنیڑا تحصیل نجیب آباد زیرہ بزنور سے کہ اب جمعیت علماء ہند جمعیت میم کے عہدداروں نے اپنے عہدے سے استعفاء دینا شروع کر دیا ہے چنانچہ جمعیت علماء میمن بھنیڑا تحصیل نجیب آباد سے ایک لیٹر پیٹ شائع ہوا ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں محترم مکرم جناب حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم انتہائی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ ابھی گجشتہ دن قبل آپ کے ایک انٹریو نے ملک کے مسلمانوں کو بیچین کر دیا ہے جس میں آپ نے بیریشٹر اسوددین اویسی صاحب کے متعلق جو باتیں کہیں ہیں اولاں تو میں آپ کی ان باتوں کو ڈس ایگری کرتا ہوں دوسری بات آپ نے اسوددین اویسی کی سبح میں شریک ہونے والے تمام لوگوں کو بے وقوف اور پاگل کہا ہے آپ کی زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی حالانکہ آپ بخوبی جانتے ہیں تلنگانہ سے باہر صوبہ مہراشترہ میں ان کی پارٹی سے ایک معتبر عالم دین اور درعلوم دیوبند کے رکنے شورا حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب دامت برکاتہم موجودہ ودھائک ہیں وہ بھی ان کی سبح میں شریک ہوتے ہیں تو کیا وہ بھی نعوذ باللہ پاگل اور بے وقوف ہیں تیسری بات اس انٹریو میں آپ نے انارسی کے بارے میں جو کہا ہے اس سے بھی آپ کی نیت اور موقف پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ ملک کا مسلمان کسی بھی زاویے سے انارسی کو قبول نہیں کرتا آپ کے اس انٹریو سے ملک کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے اسی لئے میں جمعیت العلماء شاق میمن بنیڑا کے عہدہ نظامت سے برطرف ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور حضرت مولانا محمد مدنی صاحب کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتا ہوں جمعیت العلماء ہند کا کام ملک کے مسلمانوں کو متحد کرنے کا ہے نہ کہ منتشر کرنے کا گستاخی کی مادرت محمد عزد رحمانی القاسمی امام خطیب جام مزید مزاپر بزنور